کل کی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں سیس کیا ہوا ہے ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس سطح کے لوگ ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں سن تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی تین صوبے بھی چلے گئے ہیں مجھے ڈار یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدر پچیس فیصد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں جدر لوگوں کو یعنی مطلب کہ دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دی ہے اور اس سے جو سپلائے افیکٹ ہوگا کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی کل پورٹ بند ہو گیا تھا اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پچھتر فیصد دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی تو وہ پورٹ پہ کھلوایا ہم نے ہم اپنا ویو رکھیں گے سینٹر اپنا ویو رکھے گا میرے خیال میں ہی ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت ہم ہمیں اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے ازاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے سن میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ہمیں سب کو بیٹھ کے ری ایسیس کرنا پڑے گا کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ری پکشنز ہیں معاشرے میں اور ابھی تک ہر اس طرح کا لوگ ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئے ہمیں بھی کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے آپس میں ری ایسیس کرنا چاہیے جو یہ ہمارا انیلیسز ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں جو مریض ہیں وہ کس کلسٹر میں ہیں ابھی تک ہوم گرون کم ہیں کیوں ہیں اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو انیلائز کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے جو میرا خوف ہے اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں ان فیصلوں کا جو صحیح معنی میں ری پکشنز ہیں جو معاشرے میں افیکٹ جاتا ہے وہ صحیح معنی میں اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا تو ہم ایک طرف سے ایک چیز روکنے سے اور زیادہ مشکلات اپنے لئے پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارا وہ معاشرہ جس میں میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پچیس فیصد لوگ ہمارے غربت کی لگیر کے نیچے ہیں ہمارے پاس کچھی عبادیوں میں لوگ رہتے ہیں تو میں آخر میں جو اپنی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے ایک کہ کل نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کے اندر ہم اپنے ویوز رکھیں گے اور سارے اب تک جو لوگ ڈاؤن سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں وہ سارے اسیس کریں گے ہم کل یہ تجویز ضرور کریں گے کہ ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا پاکستان میں اس کے اثرات ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ پھر اگر ہم نے جو لوگ ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے جس کو کرفیو کہتے ہیں اگر ہم نے کرفیو پہ جانا ہے تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کرونا کے کرفیو میں جائیں گے دیکھیں ایک عام کرفیو ہوتا ہے جدھر آپ لوگوں کو دن میں ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں کرونا کے کرفیو میں آپ وہ ٹائم کیسے دیں گے کیونکہ لوگ لائنے لگائیں گے اور لائنیں لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا اس لیے اگر ہم نے کرونا کے اوپر کرفیو لگانا ہے اور لوگوں کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھروں کو گھروں میں لوگوں کو کھانا پھچانا پڑے گا ہمارے پاس کیا وہ انفرسٹرکچر ہے میں انشاءاللہ ایک پورا وولنٹیئرز کا پروگرام اناؤنس کروں گا پاکستان میں کہ وولنٹیئرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکے وہ بھی انفرسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ایکنومک بڑے ریپکشنز آئیں گے ہماری ایکسپورٹس ایفیکٹ ہوں گی اگر اس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا تو ہماری ساری انڈسٹری بند ہوئی ہوئی ہے اس کے پر بھی سوچنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا تو ان کو بھی ہم نے کھانا پینا پچانا ہے حالانکہ ہم نے پیکج اڈاؤنس کیا ہے انسینٹیف لیکن لوجسٹکس اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو بے روزگار ہوں گے ان کو پیسہ پچانا کھانا پچانا یہ بھی ہم نے سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو لیکن اگر ہم آپ سے کام شروع کریں تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ملک میں کفیو لگانا پڑے تو کم از کام ہماری اس کے لیے تیاری ہو میں آخر میں صرف ایک ایک آپس میں بات کیا کہ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے کرونا کا جو یہ جنگ ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی امریکہ جیسی گورنمنٹ کے اندر جو دنیا کی امیر ترین گورنمنٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کس طرح کی ڈیبیٹ سال رہی ہیں کنفیوجن ہے کوئی سٹیٹ کچھ کر رہی ہے دوسری سٹیٹ کچھ اور قدم اٹھا رہی ہے اس لیے پاکستان میں بھی کوئی اس وقت ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاس سلوشن نہیں ہے لیکن ہم مسلسل ری ایسیس کر رہے ہیں اور میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں جس طرح کے بھی آپ انپوٹ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے سارا وقت آ رہے ہیں آپ کی انپوٹ لینے کے لئے یہ ایک قوم ہی صرف یہ جنگ جیت سکتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس جنگ کو جیتیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جب ہم امپروائز کریں گے مثلا کہ ہم ہر ایک دن دوسرے دن تیسرے دن دیکھیں گے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ملک میں کیا مشکلات آ رہی ہیں تو ہم سب ان کو بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنی سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو میں آخر میں یہ پھر سے امپسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی جنگ انشاءاللہ جب پاکستان جیتے گا تو اس میں سارے پاکستانی شامل ہوں گے سارے صوبے شامل ہوں گے ساری پولٹیکل پارٹیز شامل ہوں گی سارے طبقے شامل ہوں گے اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے اس کرونا کی جنگ میں جو ہمارا غریب طبقہ ہے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے ہماری کچھی عبادی ہیں کیونکہ ڈیفینس کے گھروں میں تو پھر بھی کھانا چلا جائے گا وہ اپنے ساتھ ان کے پاس پیسہ ہوگا زخیرہ اندوزی بھی کر لیں گے لیکن کچھی عبادیوں میں جہاں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ایک کمرے میں ہیں ان کو کھانا پچھانا ان کا دھیان رکھنا جو ڈیلی ویجر ہے جو رکشے والے ہیں یہ کیسے گزارہ کریں گے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم یہ سارا فیس کریں گے بہت بہت شکریہ